بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورت سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور یہ خوف اس صورت میں ہو جبکہ فعل کے ارتکا پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو خاص طور پر اس وقت جبکہ شعبت صادق بھی پائی جائے یہ درجہ صدقین کا ہے اس لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو عشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی اپنے عشق کو چھپایا پھر مار گیا وہ شہید ہے یعنی آپ اگر زنا سے بچ جاتے ہیں آپ کے پاس سہولت بھی ہو کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور عورت بھی موجود ہو لیکن صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا درجہ دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے